انیس سو سنتانیس میں پاکستان بنا انیس سو سنتانیس میں ریاست قلات ایک ایٹ وز انڈیپینڈنٹ انٹیٹی دنیا کے بہت سے ممارک بشمول یونیٹس سٹیٹس کے سٹیٹ ڈبارٹمنٹ نے بھی ریاست قلات کو تصریم کیا تھا اور انیس سو اٹھالیس میں خان میر آمدیار خان مرہوب نے ایک انسٹیومنٹ آف ایکسیشن آف کلاس سٹیٹ پہ مسٹر جنا کے اور خان صاحب کے دسکت ہوئے اور ہم والنٹیرلی ہم پاکستان کے ساتھ ہم شامل ہوئے جب خان صاحب نے یہ انسٹیومنٹ پہ دسکت کی تو اس کی سب سے بڑی یہ وجہ تھی کہ اسلام کے نام پر اسلام کے اللہ کے دین کے نام پر ہم نے جو مولود ایک ریاست تھی پاکستان کے نام سے ہم نے اپنے چار ریاست ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم نے شامل کی لیکن اس کے بعد پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انیس سو اٹھون جہاں میں خان صاحب گرفتار ہوئے خان صاحب خان صاحب جیل میں بند ہوئے اور کوئی تین سال لاہور میں مری میں اکتاباد میں اس میں ہریپور میں خان صاحب کیایت رہے دوستو ہم تو اس لیے اس راست میں شامل ہوئے کہ اس راست میں ہماری عزت ہوگی اس راست پاکستان میں ہماری ہماری بات سنی جائے گی لیکن بدقسمتی سے جو سننے والے تھے ان کے شاید کان نہیں تھے یا ان کے آنکھ نہیں تھے یا شاید وہ اتنے اتنے ایرگنٹ تھے اتنے اتنے یعنی 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 اتنے بد انتظام تھے کہ وہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ مطلب ایک ایک ریاست سالم طریقے سے پاکستان میں شامل ہوا ہے اور ہم ان ان لوگوں کو ہم عزت دے لیکن لیکن آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہ جو انسٹیومنٹ اف ایکسیشن اف کراچ سٹیٹ ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوا تو اس وقت انی سو اٹھالیس کے بعد انی سو اٹھالیس سنتانیس کی بات یہاں شورش شروع ہے اور اور آج تک کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے میں کہتا ہوں آج تک ملوستان میں ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے جو آج جو اس اس دو تین چار پانچ سال میں اس اس تحریک میں بہت تیزی آئی ہے اب اسلام آباد کی لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اسلام آباد والے لوگ ہماری بات کو ہمارے یعنی بات کو اور اس شورش کو وہ محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اسلام آباد والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دس لاکھ بندوق ہے اور ہم اس بندوق کے ذریعے ہم سب کو ہم زیر کریں گے ہم سب کو اغواک کریں گے ہم سب کو اٹھائیں گے اور اغوا بھی کر رہے ہیں زیر بھی کر رہے ہیں ہماری دیاتوں کو ہماری گاؤں کو بلڈوز بھی کر رہے ہیں ہماری دیاتوں کو آگ بھی لگا رہے ہیں اور 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 قبائل کے اندر اب دیکھیں رہا بہت سے ایسے انہوں نے بڑے بڑے داڑی والے لوگ یہاں چھوڑے ہوئے ہیں جو کشمیر کے آزادی کے تحریک سے یہ لوگ جڑے ہوئے اور آج ان کو بلوستان میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور یہاں بلوستان میں ہمارے قبائل کے اندر ہمارے قبائل کے جو فیملیز ہے ان کے اندر انہوں نے نفاق ڈالا ہوا ہے اور ایک یعنی بلوچوں کے درمیان میں پشتونوں کے درمیان میں ایک خانجنگی کا انہوں نے ایک ایک ماحول پیدا کیا ہوگا جس کو ظاہر ہے کوئی بھی زی شہور کوئی بھی پرعمل انسان کوئی بھی شخص ترقی پسند وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا بلکہ اس کو نفرت کی نگاست دے گے گا کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بی اے پولیٹیکل لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کور کمانڈر کہتا ہے کہ اگر کسی نے روڈ بند کیا ہم اس کو گرفتار کریں گے دوسری طرف آرمی چیف کہتے ہیں کہ پلستان میں بلو چوبے فوجی آپریشن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ہم سماجی ناہمواری اور اور سماجی خرابیوں کو ہم ٹھیک کریں اگر 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 بندوق کے ذریعے سماجی ناہمواری ٹھیک ہو سکتی ہے اگر بندوق کے ذریعے سماجی خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ تو امریکہ نے آہ فاری نہیں کیا رومت ایمپائر نہیں کیا سکنگر آدم آیا چنگیز خان گیا چنگیز خان نے عراق میں مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ لگا دی اگر 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 وہ جو اگر اس قسم کے نامواریاں کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے تو ہم ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمیں بالکل قبول نہیں آج انٹیلیجنس ایجنسی آج انٹیلیجنس ایجنسی ہر معاملے میں ان کی ان کی بداخلت ہے انہوں نے خاندانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے تو اگر کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست یعنی ماں اولاد کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماں یہ تو ماں نہیں ہے یہ تو ماتو ہے یہ تو میرے ہے یا یہ ماتو نہ ہے یہ تو یہ تو اپنے بچوں کو یا اپنے ستہلے بچوں کو ماتو پرنچ کر کے یہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس قسم کے ماں کو یعنی کوئی پسند نہیں کرے گا بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ اگر کہیں سے کوئی چوہ مار دوائی میرے ہاتھ بھی آجائے میں اس ماں کو کھلا دوئے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اچھا جو اچھی بات ہیں خاکان عباسی صاحب یہاں ہیں جو پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں اور ان کے بھی ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ کل کے دن شاید پھر مسلمی کے اقتدار بھی آ جائے تو ان مسائل کو ٹھیک کرنے میں ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنا گردار ادا کریں آپ ان معاملات کو ٹھیک کریں پلوستان میں فوجی آپریشن بند کریں آج ہمارا حالت یہ ہے اس میں آج سٹیٹ بینک کی ساتھ چار عرب ڈالر بچ گئے اب چار عرب ڈالر میں تیر عرب ڈالر سعودی عرب کے ہیں ایک عرب ڈالر میرے خال میں متحدہ عرب امارات کے ہیں اور انہوں نے گرمڈ پاکستان نے ان کو شون نہیں دیا ہے کہ ہم آپ کے ان بیسٹوں کو خرچ نہیں کریں گے بلکہ میرے شروع میں آیا ہے کہ اسی چار پانچ عرب ڈالر سے چالیس پچات ملی ڈالر انہوں نے خرچ کریا ہے انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے اب اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے مالی حالت پاکستان کا مالی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مکران میں بلکل فوجی آپریشن ہو رہا ہے کل پرسو دن بھی دو بچوں کو اٹھایا ہے ہماری کوئی نو ہزار بچے نو ہزار بچے پولٹیکل ایکٹویسٹ ہمارے گم ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں بائیس سال سے یا ازغر ازغر نیچاری کی بات کی گئے ازغر نیچاری ہمارا دوتھ ہمارا عزیز تھا اب بائیس سال ہوتے ہیں ازغر نیچاری نہیں ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم بلکل ابھی ابھی میں تو بلکل متعالی نہیں کروں گا کہ ہمارے میسنگ پرسن کو رہا کرو بلکہ ابھی میں کہوں گا سپریم کورٹ کو شریع عدالت کو پاکستان کے سارے عدالتوں کو کہ آپ اگر کسی سائیکل والے کا بتی نہ ہو آپ سو موٹو اس کا سو موٹو اب نوڈس لیتے لیکن یا جو ہمارے نو ہزار لوگ گم ہیں آپ اس کا سو موٹو یعنی یعنی اس یعنی اس پہ کیوں گوھر نہیں کرتے کہ نو ہزار مہا بین بھائی عزیز قریب سب پریشان ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو یعنی آپ خود کلکولیٹ کریں کہ ایک آدمی کے اغواؤں سے کم از کم کچھ نہیں اگر پچاس ساٹھ ہزار لوگ تو متنفر ہو رہے ہیں آج ہم جیسے لوگ ہم جو وفاقی بات کرتے ہیں ہم بضبوط وفاقی بات کرتے ہیں ہم ہم یعنی زیادہ اختہارات کے ساتھ وفاقی اکائیوں کی بات کرتے ہیں اب حالات اس طرف جا رہے ہیں یا ہمارے پشنخواں کے دوست نے بلکل صحیح کہا حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ہم لوگ جو وفاقی بات کرتے ہیں ایک طرف وہ بنوچ مسلح جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ایک طرف پاکستانی فوج یعنی اس طرف بھی بندوق اس طرف بھی بندوق اور بیچ میں ہم نیتے لوگ جو ہم وفاقی بات کرتے ہیں کل کے دن ہمارا حالت یہ ہوگا کہ ہم اب بنوچستان میں بنوچراغ میں وفاق کا وفاق کا لفظ اپنے مجھ سے نہیں نکال سکیں گے اس میں نقصان کس کا ہوگا اس میں نقصان اس راست کا ہوگا ہم سب کا ہوگا